اسلام علیکم دوستوں کیسے امید کرتا ہوں کی سب دو خیلیٹس ہوں گے تو فرنڈ اس وقت میں موجود ہوں جیل سے فلنگ روڈ پر اور کافی دوستوں نے کمنٹ کیے اور مجھے وٹس اپ پر بھی کال کیے کہ جیل سے فلنگ روڈ پر جو ہوتل بنے ہوئے ہیں وہ ہمیں دکھائیں ان کا روم رنٹ اٹھائیں تو اس وقت پہلے نمبر پر یہاں پر ہوتل ہے سنو پریس لوجز ہوتل ہے میرے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں اندر جاؤں گا انشاءاللہ مکمل آپ کو دکھاؤں گا اس کے جو بھی ہوئے ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اور اس کے لاوہ جو روم رنٹ ہے وہ اندر جاتے ہیں اور آپ کو مکمل دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی سو فرن بس اس طرف ابھی میں سنو کیس لوجز پر موجود ہوں اور اگر آپ نرانت ہیں تو جیل روڈ پر تو پہلے نمبر پر یہ ہوتل آتے ہیں تو ابھی یہ آنر ہیں جو اس ہوتل کے دون سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سیر مالیکم سلام سیر سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیں سیر میرا نام ہے رحمت علی شاہ میرا نام ہے اور میں آرمی سے از ای میجر ریٹائر ہوا ہوں تو یہ ہم نے دوہزار سولہ سے ہوتل شروع کیا تھا دوہزار اٹھارہ میں کمپلیٹ ہو گیا تو یہ جو ہے نا جیل روڈ پر شہر سے پانچ میٹ کے واقع پر ہے اور یہ پھلا پھلا ہوتل ہے اور جیل سیف الملوک کا جو آرہا ہے نالا یا تریہا آرہا ہے وہ ایک سائٹ پہ ہے آنسو جیل والا دوسرے سائٹ پہ ہے تو اسی ہوتل کے پاس جو ہے نا نیچے آکے یہ ملتا ہے اور بڑا اچھا سین ہے پورے ناترن ایریا میں اور کیپی میں ایسا سین نہیں ہے ہمارے ہر کمرے اس کے ساتھ پلکونی ہے اور وہاں سے آپ اپنے بیٹ سے باہر کی سین دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے آگے پیچھے کوئی بلڈنگ نہیں ہے یہ سارے جو ہے نا وہ درختیں نیچرل جو وہ ہے جنگل ہے اور اس کے ساتھ پہاڑ ہے اور نیچے جو ہے نا پانی ہے اور یہ شہر کے اس سے جو ہے نا یعنی گہمے گہمی سے اور رشتے بھی سائٹ پہ ہے اور دور بھی نہیں ہے دو سے تین منٹ کی ڈرائی ہے اور تقریباً پانچ منٹ کی جو ہے نا پانچ سے چھ منٹ کی جو ہے نا واکنگ ڈسٹنس ہے ہمارے پاس تین قسم کے تین چار قسم کے کمرے ہیں ایک ہمارے پاس ماسٹر بیٹ ہے ماسٹر بیٹ جو ہے نا کپل کے لیے ہے دو بندوں کے لیے اور وہ جو ہے نا اس کے بعد تری بیٹ ہے تری بیٹ کمرے جو ہے نا ہمارے پاس اس میں ایک ماسٹر بیٹ لگا ہوا ہے ایک سنگل بیٹ ہے یا سوفا کم بیٹ ہے اور اس کے بعد ہر کمرے کے ساتھ بلکنی ہے اور جو 3 بیٹ ہے اس میں 2 میٹرس بھی آ سکتے ہیں یعنی کلہ ڈھولہ 5 بندے کے capacity ہیں پیرہ ہمارے پاس چار بیٹ کے رومز ہے اور چار بیٹ کے رومز جو ہے اس میں ایک ماسٹر بیٹ لگا ہے یا کسی میں دو ماسٹر بیٹ لگا ہے ایک صوفہ کم بیٹ ہے اور کسی میں جو ہے کچھ کمروں میں ایک ماسٹر بیٹ ہے ایک سنگل بیٹ ہے اور ایک صوفہ کم بیٹ ہے اور اس کے ساتھ ایک دو میٹرسز بھی آ سکتی ہے یعنی چار بیڈ والے کمرے میں منیمم کے پیسیوٹی چھے بندوں کی ہے یہ ہمارے پاس فیملی سیوٹ ہے وہ جو ہے نا اسی طرح ہے کہ اس میں جو ہے نا دو رومز ہیں ایک روم میں ماسٹر بیڈ لگا ہوا ہے دوسرے روم میں ایک سنگل بیڈ لگا ہے ایک جو ہے نا صوفہ کم بیڈ ہے اور ایک جو دو جو ہے نا بنگ بیٹ ہے تو یہ چھے جو ہے نا اس میں بیڈ لگے ہوئے ہیں لیکن اس میں منیمم جو ہے نا دس بندے یعنی ایک کمرے میں دو میٹرس آ سکتے ہیں دوسرے میں بھی دو آ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ دس بندوں کی کیپیسیٹی ہے تو ہمارے پاس جو ریسٹورنٹ ہے اس کا بھی ہم اسلام آباد سے اچھے شیف لے کر آئے ہیں اور کھانا جو ہے نا ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے طرح کے ارگینک ہائیجینک فریش کھانا پورے نران میں آپ کو نہیں ملے گا جو صحت کے اصولوں کے مطابق ہوں تو یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہمارے ہوتل کی ٹوٹل پھر چھات بھی ہمارا وہ ہے پلین ہے اس کے اوپر جو ہے نا بر بی کیو بھی ہم کراتے ہیں اور اس بون فیر بھی کرتے ہیں ہمارے سامنے تو کار پارکنگ ہے وہ دریا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ بیک سائٹ پہ ہمارا جو ہے نا وہ گرین لان ہے وہ بھی تقریباً چار پانچ کانال کا ہے تو ہر سائٹ سے جو ہے نا اوپن ہے اور انشاءاللہ میں ہم تو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہوتل ہے پھر ریسٹورنٹ ہمارے پاس ایک تو یہ گیسٹ کے لئے ریسٹورنٹ ہے ایک ہم ابھی نیچے جنرل پپلک کے لئے ریسٹورنٹ وہ بنا رہے ہیں اس میں جو ہے نا ہم برینٹ لے کر آئیں گے اور یہاں پہ ہم بزار سے بیس سے تیس پرسنٹ سستہ جو ہے نا کانا دیں گے اور یہ واحد اوپن ائر بھی ہوگا یعنی ایک حال بھی ہے اور اوپن ائر آپ دریا کے ساتھ کسی جگہ بھی بیٹھنا چاہتے ہیں کانا کانا چاہتے ہیں تو کھا سکتے ہیں ناران میں یہ واحد ہی اوپن ائر ریسٹورنٹ بھی ہوگا اور یہ برینڈڈ ہوگا اور ریٹ بھی ہمارے جو ہے نا بہت ہی مناسب ہوگا کیونکہ ہماری بلیو یہ ہے کہ ریٹ کم سے کم ہو اور سٹینڈ اپ اچھا سے اچھا ہو تو وہاں پہ سارے لوگ جو ہے نا پھر آتے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی وہ جو ہے نا لوگ ایسی جگہ ڈونتے ہیں میں خود بھی ڈونتا ہوں وہاں ایک جو ہے نا اور ارگینک ہائیجینک جو ہے نا کھانا ملے اس کے علاوہ ہمارے سیٹ اپ میں ہم ابھی جو ہے نا ایک جنرل سٹور ٹک شاپ سمجھے وہ بھی جو ہے نا کافی کی جو ہے نا مشینے بھی جو ہے نا جس میں آپ کو آٹومیٹک پہ ہر قسم کے کافی اور وہ ملیں گے تو کافی جو ہے نا ہم نے اپگریٹ کیا ہے اور مزید اپگریٹیشن یہ جاری رہے گی اور یہ واحد ہوتل ہے پورے پاکستان میں جن کے ریویو جو ہے نا ہنڈیڈ پرسنٹ پائی سٹار کوئی بھی ہوتل آئیسا نہیں ہے جو ابھی تک اس کے ریویو پائی سٹار ہو پور پوائنٹ یعنی جو کمنٹس ہوتے ہیں کسٹم پر پہ ہونوں کے وہ جو ہے نا ہمارے یہ تو گوگل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ تو اوپن ہوگی ہے سوشل میڈیا پہ اس پہ تو ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم خدمت کے جذبے سے یہ کام کرتے ہیں اور اسی میں بزنس بھی جب ہم خدمت کریں گے تو بزنس بھی ملے گا عزت بھی ملے گی شہرت بھی ملے گی پائی سٹار بھی ملے گا ٹھیک ہے نا تو وہ جو ہے نا انشاءاللہ تو ہم خدمت کی جذبے سے جو ہے نا یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں اور اس علاقے کے اس کے لیے پروموشن کے لیے ایمیج کے لیے کہ یہ علاقہ وہ ہو ڈیولپ ہو پروموشن ہو اس کی اور لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں اور ادھر جو غریب لوگ ہیں ان کو بھی روزگار ملیں میں آپ نے جتنے بھی وہ ہے ایمپلائز ہے ان کو ناران میں سب سے زیادہ پی بھی دیتا ہوں سب سے اچھی ایکومنڈیشن بھی دیتا ہوں سب سے اچھا کھانا بھی دیتا ہوں اور سب سے اچھا کام بھی لیتا ہوں پیل کر یہی تینکیو بری بی سو فینڈ ابھی اس وقت میں کڑا ہوں پر چھت کے اوپر سنوکریس لاجرز کی ہوتل کے تو یہ ہوتل تھا جو میں نے آپ کو مکمل دکھایا اور جیل روڈ پر آتے ہیں تو پہلے نمبر پر یہ ہوتل آتے ہیں اور بہت ہی اچھا ہوتل ہے اور سرویسز بھی کافی اچھی ہیں اور جوہے روم بغیرے ہیں کافی صاف سترے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوکیشن ہیں ان کی بہت ہی پیاری لوکیشن ہیں کیونکہ اردگل آپ کو تمام تر جو پہاڑیں یہاں سے جیل سے پنلوک پالے پہاڑ بھی نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ جوہے پانی بہت ہوا جا رہے اور ایک بہت ہی پیاری لوکیشن پر ہے تو میں آپ کو یہ ضرور سجیش کروں گا کہ آپ ضرور آئیں یہاں پر اور انشاءاللہ آپ کو بہترین سرویس ملیں گی انشاءاللہ اس کے بعد میں اور بھی جو مزید ہوتل ہیں ان کے اوپر بھی ولاگ بناوں گا لیکن اگر ایک بڑا ہوتل ہو تو اس پہ ایک مکمل ولاگ بناوں تو اس میں میں دو سے تین نہیں منا سکتا تو اس وجہ سے ایک ہوتل پہ بنائے اور جوہے فل ریویو دے رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس لاغ میں تب تکے گی اللہ